اسلام علیکم صفی نیوز میں خوش آمدید بائی لوگ آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سعودی عرب سے تین اہم خبریں کور کریں گے تو ویڈیو کو پورا ضرور دے کے شروعات میں ہی کہہ دے کے پہلا خبر جو ہے وہ سعودی عرب میں کچھ بنگلے دیشی گریبتار ہوئے ہیں دوسرا خبر پاکستانی ایمبیسی کی جانب سے ہے اور تیسرا خبر سعودی وزارت صحت کی جانب سے ہے تینوں کی تینوں خبریں اہم ہیں آپ کے ساتھ کور کرتے ہیں ویڈیو کو پورا دے کے اور ہو سکے تو ویڈیو کو مزید اپنے اور غرمول کی بائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں ڈاریک ای ڈاریک بڑھتے ہیں خبریں آپ کے ساتھ کور کرتے ہیں یہ ہمارا ٹویٹر ایکاؤنٹ ہے یہاں پر جتنے بھی خبریں ہیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا پھر دیکھنا چاہتے ہیں مزید ڈیٹیل سے تو آپ سافی نیوز کی جو ٹویٹر ایکاؤنٹ ہے وہ اوپن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے جا کے ایم بیسی کی جو خبر ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا ڈاریک ای ڈاریک پہلا خبر آپ کے ساتھ کور کرتے ہیں پہلا خبر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سعودی عرب کی مشہور ایک شخص ہے اس نے پہت نے بھی اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے سعودی عرب میں مزید افراد بھی یہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں اس وقت یہ ویڈیو وائرل ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب کے پرچم میں کسی نے کچھرہ باندھ لیا ہے اور روٹ کے کنارے پینگ دیا ہے جو بھائی آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہ دراصل جو پرچم ہے اس سے کچھرہ ہٹا کے پرچم کو مرتلب ہٹا رہا ہے تاکہ کیونکہ پرچم میں آپ سب کو پتا ہے سعودی عرب کے پرچم میں جو کلمہ ہے وہ تحریر ہے اسی لیے وہ اس پرچم کو ہٹا رہے ہیں اور یہ ویڈیو اس وقت بہت ہی وائرل ہے سعودی عرب میں اس بندے نے کیا کیا پرچم کو نکالا اس کے بعد جو ہے نا سعی سے پولٹ کیا اس کے بعد آخر میں اس پرچم کو چوما بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو کلمہ تویبہ ہے وہ تحریر ہے یہاں پر کچھ غیر ملکی بنگلے دیشیوں نے یہ کیا تھا اور یہاں پر سعودی عکومت حرکت میں آئی یہاں پر آپ دوسرا خبر پڑھ سکتے ہیں سعودی عکومت نے کہا ہے کہ سعودی پرچم کی جو بے حرمتی ہے وہ کرنے والے چار کارکنتے اور یہاں پر کہا گیا ہے کہ چار مقیمین من جنسیت البنگلہ دیشیہ یعنی سارے کے چاروں کی چار جو ہے وہ بنگلہ دیش سے ہے اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ وہ غیر مسلم ہے یا پھر انجانے میں انہوں نے یہ جو پرچم ہے اس میں کجرہ بن کر پینکا تھا جو بھی تھا لیکن یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اوپر سے تو پرچم کے اوپر جو ہے وہ کلمہ تویبہ بھی تحریر ہے اس کے علاوہ کسی بھی ملک کی پرچم کی بے حرمتی کرنا یہ خلاف قانون ہے ایسا کوئی بھی کرے گا سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ اس کو قانون کے مطابق سزا دیا جائے گا تو یہ پہلا خبر تھا جو ہم نے کور کر دیا یہ خبر میں نے اس لیے کور کر دیا میرا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ بنگلہ دیشی گریب تار ہوئے ہیں وہ بھی امرے بھائی ہے بلکہ خبر آپ کے ساتھ کور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سعودی عرب کی پرچم بلکہ کسی بھی ملک کی جو پرچم ہے اگر اپنی ملک کی پرچم آپ کو پیاری ہے تو دوسرے ملکوں کی جو پرچم ہے اس کی بے حرمتی نہ کیا کرے اور اگر آپ کریں گے تو پھر حکومت آپ کو سزا دے گا لوگوں کے ہاتھ آوگے تو بھائی برا ہوگا وہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں بڑھتے ہیں دوسری خبر کی جانب جو دوسرا خبر ہے وہ ہمارے تمام تر پاکستانی بھائیوں کیلئے ہے جدہ کونسلیٹ کی جانب سے جیسے کہ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ با رہے ہیں جدہ کونسلیٹ کا جو ٹیم ہے وہ مدینہ منورہ جائے گی وہاں پر عمد کرے گی گیارہ سے بارہ پروری کو ان کا جو ہے نا وہاں کا ویزٹ ہے مدینہ منورہ کا اگر وہاں کا کوئی بھائی ہے کونسلیٹ کی ٹیم سے اپنا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں چاہے ان کا کفیل کے ساتھ مطلب اس کے علاوہ شنختی کارڈ کا کوئی مسئلہ مسائل جتنی بھی ایم بیسی سے ریلیٹڈ اگر کوئی مسئلہ ہو تو گیارہ سے گیارہ اور بارہ پروری کو جو ہے وہ مدینہ منورہ کونسلیٹ کی ٹیم آئے گی اور جو یہاں پر لکیشن بتایا گیا ہے وہ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں یہاں پر مدینہ منورہ میں لکیشن بتایا گیا ہے کہ پاکستان ہاؤس مدینہ منورہ رابطہ نمبر بھی دیا گیا ہے اس سے پہلے میں نے کہا کہ اگر کوئی خبر آپ کو صحیح سے دیکھنا ہے تو سفی نیوز ٹویٹر ایکاؤنٹ پر آئیے ہم نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے آپ یہ نمبر لے سکتے ہیں ان کو کال کیجئے گا باقی آپ کو یہ لوکیشن سمجھا دے گا اس کے علاوہ گیارہ اور بارہ پروری کو صبح ساڑھے آٹھ سے لے کے دوپہر ساڑھے گیارہ بجے تک اور پھر دوپہر ڈائے بجے سے لے کے پانچ بجے تک کہ ان کی ٹیم بیٹی رہے گی آپ ان سے اپنے کام لے سکتے ہیں یہ تو ہوا مدینہ کیلئے اس کے علاوہ کونسلیٹ کا کہنا ہے یہاں پر نیچے تھوڑا مزید چلا جاتے ہیں کونسلیٹ کا جزان کیلئے بھی امد ہے گیارہ بارہ پروری کو وہ جزان بھی جائیں گے اور جزان میں جو لوکیشن بتایا گیا ہے وہ ہوتل سہاری ہے جزان میں ہوتل سہاری کی وہاں آپ جا کے ٹیم سے مل سکتے ہیں کونسلیٹ کی اگر آپ کا پاسپورٹ کا کوئی کام ہے تو وہ آپ ان سے کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ کونسلیٹ کا مزید کہنا ہے کہ ابہا شہر میں بھی چار سے پانچ پروری کو یہ لوگ جائیں گے ٹیم جائیں گے وہاں پر اور ہوتل العزیزیہ خمیس مشید کی طرف جو ابہا میں ہیں وہاں پر اگر آپ جائیں گے تو آپ کو جو کونسلیٹ کی ٹیم ہے وہ مل جائے گی ان سے آپ کوئی بھی کام اپنا کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ کونسلیٹ ٹیم کا مزید کہنا ہے کہ نجران شہر میں بھی سوری اٹارہ انیس پروری کو ٹیم جائے گا وہاں کبھی اگر کوئی لوگ ہے تو جو ہے نا ٹیم سے پائدہ لے سکتے ہیں نجران ہوتل نجران یہاں پر لکھا گیا ہے تو نمبر بھی دیا گیا ہے میں زوم کر کے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہو آپ لوگ جو ہے نوٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آخری خبر کی جانب بڑھتے ہیں تیسرے اور آخری خبر کی جانب وہ یہی ہے وزارت صحت کی جانب سے کہ گزشتہ چوبیس گینٹو میں جو کرونا کی کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد چار آزار پانچ سو چبیس ہے اور جو کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ان کے مقابلے دو سے تین تیسرا دن یہ چل رہا ہے کہ جو سہتیاب ہونے والے افراد ہے ان کی تعداد زیادہ آ رہا ہے پانچ آزار سات سو بہت تر افراد سہتیاب بھی ہوئے ہیں تو جلدی اگر لوگ سہتیاب ہوں گے بلے کرونا کی زیادہ کیسز تذک ہوئیں گے تو سعودی حکومت سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ وہ کسی پابندی کوئی پابندی لگا دے امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے جو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے تھے ویڈیو سے آپ کو پائدہ مل گیا ہوگا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ